بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امران خان ہوں بہت ساری خبریں چل رہی ہیں بہت سارے ٹرینڈ میرے بار میں بھی چل رہے ہیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں بلکہ ساری تفصیلات آپ کو بتائی دیتے ہیں ایک ادھے وی لاغ میں لیکن ابھی سیچویشن جو ہے وہ زیادہ تقاضہ کر رہی ہے کہ آپ کو جو ریسنٹ صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا جائے کیونکہ بولنے کا جو ہمارا حق ہے اس کو ہم سرنڈر نہیں کریں گے نہ اس کو سرنڈر کیا پاکستان میں رہتے ہوئے میں نے نہ عرشت شریف صاحب نے کیا ایون ان کو کینیا جانا پڑا وہاں بھی انہوں نے نہیں کیا نہ صابر شاکر صاحب نے اپنے بولنے کے حق کو سرنڈر کیا اور نہ ہمارے باقی ساتھی جتنے بھی ہیں چاہے انہوں نے تشدد کا سامنا کیا ہو چاہے انہوں نے گرفتاری کا سامنے کیا ہو چاہے ان کو رستے میں روک کر مارا گیا ہو چاہے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہو چاہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہوں لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنا بولنے کا حق سرنڈر نہیں کیا اور وہ ہم نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے بات کرتے رہیں گے بولتے رہیں گے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں گے اور جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے ازادی اظہار رائے کو استعمال کرتے ہیں ہم وہ بات کریں گے فیکٹس تو ہیں ان کو بھی سامنے لے کر آئیں گے عمران خان صاحب کا جو کل اختتام ہوا تھا لانگ مارچ جب انہوں نے روکا اور وہ واپس لاہور گئے تو کچھ خبریں چلائی گئیں میں اس وقت بول ٹی وی کے ساتھ لائف ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ صرف نظر کا ایک دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے ہوا یہ تھا کہ رات کے وقت کو لانگ مارچ کو ٹریول کروانا خطرے سے خالی نہیں ہے تھوڑے دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں حماد عزر، عصد عمر اور عمران خان کنٹینر پر گھڑے ہیں اور کوئی گرم بیس ہو رہی ہے وہاں بھی عصد عمر یہی کہہ رہے تھے مبینہ طور پر جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں بیج جرنیٹر کا اور لائٹنگ کا پرابلم تھا تو آپ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے اپنے ایسے دشمن کو یا حملہ آور کو اگر آپ کی لائٹنگ پروپر نہ ہو تو دن ہو یا رات ہو خاص طور پر دن ہے تو بہت اچھی بات ہے آس پاس لوگ جو ہے وہ ویجلنٹ رہتے ہیں موجود بھی رہتے ہیں بران خان صاحب کے ساتھ ان کے بہت سارے قریبی ساتھی جو ہیں وہ موف کر رہے ہیں ساتھ ساتھ لانگ مارچ میں تو ان کی بھی نظریں ہیں لیکن رات کے وقت روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے تو اس لیے کل یہ لانگ مارچ وقت سے پہلے اور کچھے وہاں پہ یہ تھا کہ بیچ میں ایک پیچ ایسا تھا جہاں پہ لوگ موجود نہیں تھے اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد آگے انتظار کر رہی تھی وہ پارٹی نے ان کی فیصلہ کیا کہ جناب واپس چلتے ہیں کل آئیں گے کیونکہ لانگ مارچ ایک دن کا تو ہے نہیں یہ تو اب چلتا چلا جائے گا تو عمران خان صاحب آج اس لانگ مارچ کو گجرہ والا پہنچانا چاہتے ہیں لانگ مارچ سارا دن چلتا رہا ہے اور اسی طرح عورتیں بچے خواتین بزرگ اب سب ہی آ رہے ہیں ہر شعبہ زندگی سے لوگ آ رہے ہیں الزام لگایا جا رہا ہے کہ لوگ ہتھیار لے کر آ رہے ہیں ادھر معذور لوگ آئے ادھر لوگ اپنے بچوں کو لے کر آئے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں معصوم ان کو کندوں کے اوپر اٹھا کر لائیں تو وہ حقیقی آزادی کے مارچ کے لیے لوگ نکل رہے ہیں عمران خان کے ساتھ خیبر پختونخواہ سے بھی کافلے تیار ہو گئے ہیں نکلنا شروع ہو گئے ہیں جبکہ کراچی اور سندھ سے جو کافلے ہیں وہ بھی نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور بالکل تیاری کے آخری مرائل میں اور دوسری جانب بلوچستان کے کافلے جو ہیں وہ بھی روانہ ہو رہے ہیں تو اس طرح پورے پاکستان سے لوگ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں عمران خان صاحب ایک مومنٹم بناتے چلے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے اور یہ جو خطاب کیا ہے میں بہت ساری سوالوں کے انہوں نے جواب دے دی ہیں یہ بڑا کلیر ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ مرید کے میں انہوں نے کارکن نے خطاب کیا عمران خان نے کہا کہ بھارت میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں کہ عمران خان اور فوج میں تصادم ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن تعمیری تنقید کرتے ہیں دیکھئے اگر کسی جگہ پر کچھ تنقید ہو رہی ہے کسی ادارے کے رول کے اوپر یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلان وقت میں ادارے کے پاس یہ بوقا تھا انہوں نے نہیں کیا یا آپ یہ کہتے ہیں کہ چوروں اور ڈاکووں کو جن کے خلاف ادارے کی بڑی کمیٹمنٹ تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ملک کو لوٹا انہوں نے ملی لانڈرنگ کی ہے ان کو واپس نہیں آنے دینا چاہیے تھا یہ بنیادی بات اگر کم سے کم بھی کریں جن کے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے اندر جائدادیں بنائی ہیں اور پاکستان سے پیسہ لے کر گئے ہیں اور ان کے کیسز کو این آر او ٹو کے ذریعے بند کر دیا گیا اور ان کو اقتدار میں لانکے بٹھا دیا گیا اب اس کے اوپر اگر پاکستانی اعتراض کرتے ہیں تو بڑا درست اور جائز اعتراض ہے یہ تو اس اعتراض کو لے کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاک فوج کی اور پاکستان کی عوام کی کٹی ہو گئی ہے یا ایک پلٹیکل پارٹی کی پاک فوج سے لڑائی ہو گئی ہے یا صحافیوں کے ایک قصے کی پاک فوج سے لڑائی ہو گئی نہیں انڈیا کا معاملہ کشمیر کا معاملہ ہو سرحدی معاملات ہو پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہو یہ نہیں اگر اداروں کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ ایک چیز کے اوپر ہے رجیم چینج آپریشن کے اوپر ایک ہی چیز کے اوپر اختلاف ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو رکنا چاہیے تھا باقی نائنٹی نائن چیزیں جو ہیں ان پہ تو اتفاق ہے اور وہ نائنٹی نائن چیزیں موجود ہیں اب آجائے عمران خان صاحب نے جو کہا اسٹیبلشمنٹ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جنرل مشرف نے جب دو کرپٹ پارٹیوں کو ہٹایا تو لوگوں نے مٹھائی بانٹی تھی جب این ارو دیا تو ملک کو وہ نقصان پہنچایا جو دشمن نے بھی نہیں پہنچایا اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان پر کیسز کروائے اور ثابت کیا کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں آج آپ نے ان چوروں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بھیر بکڑیاں ہیں آپ نے ان چوروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ عوام کہاں کھڑے ہیں ڈی جی آئی ایس ای کی پریس کانفرنس کے بعد بھارت میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں کہ عمران خان اور فوج کا مقابلہ ہو گیا تصادم ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن تعمیری تنقید کرتے رہیں گے پھر عمران خان صاحب نے شباہ شریف صاحب نے ایک کلیم کیا تھا کچھ صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے صحافی بھی تھے اور ان سے ملاقات کرتے ہوئے شباہ شریف صاحب نے کچھ دعوے کیے تھے عمران خان صاحب کے دعوے سے پہلے درہ میں شباہ شریف صاحب کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ عمران خان نیازی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن عمران خان صاحب کی تائیناتی کے معاملے پر ان سے کوئی مشاورت نہیں کریں گے شباہ شریف صاحب آپ کو لائے ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ نے یہ عام ترین کام کرنا ایسا لگتا ہے اور آپ کی پارٹی کے لوگ خود ہی کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک مخصوص چک کو عمران چیف بنا دینا تھا اور ہمارے لئے پرابلم ہو جانی تھی تو اب آپ آئے ہیں تو لازمی بات ہے آپ اپنی مرضی کریں گے اور ویسے بھی آئینی طور پھر آپ کا حق ہے آپ کر کے دیکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے معاملے پرن سے کوئی مشاورت نہیں ہوگی اور ایک ماہ قبل عمران خان نے پیغام پہنچانے والے شخص مجھے ملا تھا کوئی بزنس مین ہے میرا جاننے والا بھی ہے شباہ شریف کہہ رہے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے بقول بزنس مین عمران خان دمکیاں بھی دے رہے تھے اور ڈائلوگ کی بات بھی کر رہے تھے میں نے اس شخص سے پوچھا کئی ایشیوز پر بات کرنے آئے ہیں اس نے کہا عمران نیازی ایک آرمی چیف کی تگرری اور دوسرا الیکشن کی تاریخ پر بات کرنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں گا کیا بات ہے میرا سوال ہے کہ جب عمران خان نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی تھی تو کیا مجھ سے مشورہ کیا تھا آرمی چیف کی تگرری کا اختیار آئین نے وزیراعظم کو دیا ہے میں نے کہا عمران نیازی کو پیغام دے دیں ڈائلوگ کیلئے تیار ہوں مگر جہاں تک آرمی چیف کی تگرری کی بات ہے اس پر مشاورت نہیں کروں گا اللہ کرے پاکستان کے بہترین مفاد میں آرمی چیف تائینات کر سکوں عمران نیازی اس حضارے کے خلاف زہر اگلتا ہے جس نے اس کو پالا پوسا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہا کہ کل بھارت نے پاکستان کا مذاق اڑایا کہ عمران نے تو ڈی جی آئی ایس ای کا مذاق بنا دیا ہے آج ہندوستان عمران نیازی کے بیانات پر بغلے میں جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس ای نے مجھ سے اجازت لے کر پریس کانفرس کی وہ ان واقعات کا شاید نہیں جو میں ہوں یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا شبہ شریف صاحب نے اور دنہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا میں ہم پیچھے ہیں لیکن اب میں اس میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور ہم اس کے اوپر کام کریں گے میں بھی استعمال کرنے والا ہوں تو سوشل میڈیا کے معاملے میں بھی ان کو اس بات کا ادراک ہوا ویدہ پی ای 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 لن بہت پیچھے رہ گئی ہے پی ٹی آئی سے ان کو یہ ہیلڈی کمپیٹیشن میں آنا چاہیے اور سوشل میڈیا کے اندر اپنا حصہ لینا چاہیے اب عمران خان صاحب کا جواب سنیں انہوں نے کہا میں تمہیں کیوں پیغام بھی جو ہوں گا اور پھر میں آپ کو اصل میں بتاؤں گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا اصلی کہانی میں بتاؤں گا کیونکہ میں ایک جگہ پہ موجود تھا جب یہ ڈسکشن ہوئی تھی جو شہبا شریف کہہですね آرمی چیف والی اور الیکشن والی اور یہ چیز والی میں بتاتا ہوں کیا تھا یہ دو چیزیں نہیں تھیں یہ تین چیزیں تھیں میں بتاتا ہوں آپ کو شہبا شریف نے ایک چیز چھپا لی ہے شہبا شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں آرمی چیف کی تائیناتی بر مشاورت کے لیے پیغام بھیجا شہباز شریف میری بات سن لو میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا میں نے ان سے بات کی جن سے ملنے آپ گاڑی کی ڈکی میں چھپ چھپ کر جایا کرتے تھے تم سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے تمہارے پاس بات کرنے کے لیے ہے کیا تم نے ساری زندگی بوٹ پالش کی ہے شہباز شریف کہتا ہے کہ میں نے اسے پیغام بجوایا شہباز شریف میں تمہارے پاس کیوں پیغام بجوا ہوں گا میں نے ان سے بات کی جو تمہیں اشاروں پر چلاتے ہیں میں نے ان سے صرف ایک بات کی کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کروا ہو میں نے اور کوئی بات نہیں کی میں کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی نرسلی میں نہیں پلا میں ذلفگار علی بھٹو کی طرح ایوب خان کو ڈیڈی نہیں کہتا تھا میں نے اس کی کابینہ میں آٹھ برس نہیں گزارے امریکہ سے مدد مانگتا ہوں اور نہ ہی کسی اور سے مدد مانگتا ہوں میں نے کسی کی منتیں نہیں کی بلکہ عوام کی طاقت سے وزیر آزم بنا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات امران خان صاحب کے پاس تین صحافی آئے تھے یہ دو بڑے تگڑے صحافی ہیں ان میں ایک سویل بڑائی صاحب تھے اور ایک ان کے اندر مجیبور امان شامی صاحب بھی تھے اور بھی لوگ بیٹھے تھے اور میں وہاں موجود تھا یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک پیغام لے کر آئے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹلی بات کر رہے تھے کہ امران خان صاحب آپ کو اور نواز شریف کو مل کر فوج کا جو کردار ہے پاکستان کی سیاست میں اس کو ایک دفعہ تیہ کر لینا چاہیے یعنی فوج کا جو کردار ہے سیاست کے اندر اس کو تیہ کر لینا چاہیے کہ وہ ان کا رول پاکستان کے اندر کیا ہونا چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے آپ دونوں جب مل کر کریں گے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لیں گے تو اداروں کا جو پولیٹیکل پارٹیز سے تصادم ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ آئیڈیا دیا گیا تھا امران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تین چیزوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں دو چیزوں پر انہوں نے نہیں کہا تین چیزیں گئی تھی شہباز شریف صاحب نے کچھ چیزیں چھپا لی ہیں اور ساتھ میں امران خان صاحب نے ایک شرط بھی رکھی تھی پھر میں بتا دوں بزنس مین والی کہانی کیا ہوئی سب سے پہلے امران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک پاکستان میں ایکانومی کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور تیہ کر لیں کہ اگلے دہائیوں میں ہم نے پاکستان کو کیسے چلانا اور کون سا موڈل ہوگا تاکہ حکومتیں بدلتی رہیں ایکنومک پالیسی ٹھیک رہے دو امران خان صاحب نے کہا تھا کہ فوج میں آرمی چیف کی تائیناتی کا طریقہ کار وہ بہتر کیا جا سکتا ہے اور ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ایک عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی اپنی اپنی چوائسز وہ یہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں یہ ختم ہوگا تو بہت ساری چیزیں سموتھ ہو جائیں گی باقی بات میں زیادہ کرنا نہیں چاہتا آپ سمجھ گئے ہوں گے تو امران خان صاحب نے دوسری چیز جو ان کے ساتھ ڈسکس کی تھی ادھر سے بھی بات ہو رہی تھی ادھر سے بھی ہو رہی تھی ساری باتیں امران خان نہیں کر رہے تھے نمبر ایک چارٹر آف ایکانومی بل کے بات کر لیں سارے نمبر دو آرمی چیف کی تائیناتی کا معاملہ اس کے اوپر کر لیں نمبر تین امران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ آپ ضرور کریں لیکن جو کنڈیشن تھی کہ این آر او نہیں ہوگا میں ان دونوں چیزوں پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور چیزیں ہیں تو ان پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کسی صورت بھی اس کے لیے این آر او نہیں ہوگا اب جو شباشیب کہہ رہے ہیں کہ برپا جو پیغام آیا بزنس میں لے کر آیا وہ کہہ رہے ہیں امران خان دمکیا بھی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا آرمی چیف کی تائیناتی بھی بات کر لیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایکشلی جو تائیناتی بھی بات کرنے کی بات کر رہے تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں امران خان صاحب کہ میں بتاتا ہوں نام یہ والا بندہ آرمی چیف لگا لو ان کی تو چوائس ہی نہیں انہوں نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ جس کو مرضی لگاؤ آرمی چیف میری کوئی چوائس نہیں ہے انہی میں سے لگے گا نا جو پاک فوج کے اندر لوگ ہیں امران خان باہر سے لگے تو کسی کو لگا نہیں سکتے ناشباشیب لگا سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ امران خان صاحب نے بڑا کلیر لی کہا کیٹیگوریکلی کہا اور جو بزنس مین ہیں مبینہ طور پر جنہوں نے پیغام دیا وہ پیغام یہ نہیں تھا کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں ایکچلی امران خان نے کہا تھا کہ این آر او نہیں دوں گا اس کو شباہ شریف دھمکی کہہ رہے ہیں کہ امران خان دھمکیاں بھی دے رہے تھے این آر او میں نہیں دوں گا کرپشن کا لوٹ مار کا حساب آپ لوگوں کو دینا پڑے گا وہ ایک الگ کہانی ہے اس کو الگ رکھیں ہاں اگر چارٹر آف ایکانومی کرنا ہے پاکستان کے لیے معیشت کے اوپر مل کر چلنا ہے اور کوئی مکینزم بنانا ہے جو پاکستان اگلے دس سال چلتا رہے اس کے پر بیچ سال چلتا رہے پیٹھو بنا لیتے ہیں دوسرا سیاسی معاملہ حل کرنے کے لیے اور یہ ایک انتظامی معاملہ حل کرنے کے لیے آرمی چیف کی تائیناتی کا طریقہ آرمی چیف کی تائیناتی میں کس کو بنانا چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہے آرمی چیف کی تائیناتی کس طریقہ کار سے ہونی چاہیے اس پہ یادہ آپ کو خواجہ عاصف نے کہا تھا کہ اس کا بھی تائع ہونا چاہیے تو اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی اسی آئیڈیا کی بات کی ہے تو یہ ہے جناب اصل کہانی جس کو شباز شریف صاحب توڑ توڑ کے بتا رہے ہیں اور آرمی چیف کی تائیناتی کے لیے مشاورت بھی چاہ رہے تھے تو وہ مشاورت یہ نہیں چاہ رہے کہ کس کو بنانا ہے آرمی چیف وہ یہ چاہ رہے کہ ہمیشہ پاکستان میں آرمی چیف کی تائیناتی میں جو تنازہ ہوتا ہے یا اندر کھاتے چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس کو ختم کیسے کرنا ہے اب عمران خان صاحب کو بار بار مذاکرات کی بات کی جاری ہے کہ مذاکرات کے لیے ٹیم بن گئی یہ ہو گیا یہ صرف انگیجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو ڈس انگیج کرنا چاہ رہے ہیں لوگ یہ سوچیں کہ بھئی معاملہ تو حل ہو رہا ہے تو باہر نکلنے کا فائدہ کیا لیکن حقیقی ازادی مارچ میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کی تعداد یہ بتا رہی ہے کہ لوگ عمران خان کو اکیلا چھوڑنے پر اس مرتبہ آمادہ نہیں ہے الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب زیادہ بڑی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گی اور اس تناؤں کو کام کرنے کے لیے بھی بیک ڈور چینلز رابطے کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی بھی کامیابی نہیں ہوئی دیکھیں امریکہ نے نیٹوں کی فوجوں سے مل کر افغان طالبان سے ساری زندگی لڑائی کی بیس سال پھر کیا ہوا انہی سے بات کر کے اور معاملہ ریزول ہوا ٹی ٹی پی سے پاکستان کی جنگ بھی ہوتی ہے مذاکرات بھی ہوتے ہیں تو اس طرح یہ تو ایک پلٹیکل پارٹیز ہیں نا یہ ملن سے بھی اختلافات ہوئے پھر اختلافات ختم بھی ہو گئے لیکن کچھ چیزیں اصولی موقع پہ ہوتی ہیں کہ یہ اگر کرپٹ ہے بیمان ہے منی لانڈری کی ہے میرے ملک کو لوٹا ہے تو یہ وہی ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے وزارت داخلہ نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں توسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ دیکھیں جب یہ فوج کو تائینات کریں گے یا ان کو لے کر آئیں گے آئین کے مطابق اپنا جو رائٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آثورٹی کو استعمال کرتے ہوئے جب فوج کو بلوائیں گے تو پھر ان کو ایک ریڈ زون میں اگر فوج کو بلائیں گے تو ریڈ زون کو ہی بڑا کر دیا تاکہ فوج زیادہ تر علاقوں میں پہنچ جائے اسلام آباد میں دفعہ ایک سے چوالیس نافذ کر دیا گیا ہے جگہ جگہ کنٹینر لگا دیئے گئے ہیں پولیس اور پیراملٹری فورسز اور دیگر لوگ جو ہیں وہاں پہ پر پریکٹس کر رہے ہیں اور وردشیں کر رہے ہیں کہ جس وقت بھی لانگ مارچ آئے گا تو اس کے ساتھ جگڑا کیسے کرنا ہے لیکن ان ساری چیزوں میں ایک دو چیزیں یاد رکھیے گا کہ جو نامناسب پولیسیز ہیں نا ان حکومتوں کی جو موجودہ حکومت بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی اس نے پاکستان کو مہنگائی کے دلدل میں لگا تار دکیلتے دکیلتے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے اس بات کو مت بھولئے گا کہ عام آدمی کو بہت مار پڑ رہی ہے اس دورے حکومت میں سب اپنے اپنے مواقف کے لیے لڑ رہے ہیں کوئی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ازادی اظہار رائے ہو میرے جیسے لوگ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمپورٹیٹ حکومت ختم ہو جائے کچھ لوگ چاہتے ہیں حقیقی ازادی کی جنگ وہ جیتے ہیں لیکن جو عام آدمی کے اوپر مہنگائی کا پوجھ اس حکومت نے لاد دیا ہے تباہ کر دیا اس کو اس کے بارے میں کون بات کرے گا ہم اس پہ بھی بات کریں گے بعد میں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھی گا اپنی اس چینل کا بھی اللہ حافظ